جو چابی استعمال میں رہتی ہے وہ صاف اور چمکدار رہتی ہے یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں اپنے حکم کی آپ تعمیل کرو سب فکروں سے چھوٹ جاؤ گے نیکی کا آغاز مشکل اور انجام بخیر ہوتا ہے برائی کا آغاز لذیذ اور انجام تکلیف دے ہوتا ہے عورت کی زبان اس کی تلوار ہے اور وہ کبھی اسے زنگ آلود نہیں ہونے دیتی پاؤں فسلنے کے بعد تو سنبھلا جا سکتا ہے لیکن زبان فسلنے کے بعد سنبھلنا ناممکن ہے اگر تمہارے نصیب سوئے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں مگر تم خود کو جگائے رکھو پڑا لکھا بے وکوف اپنی ہماکت کو خوبصورت الفاظ کا جامع پہنا دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ ہماکت ہی رہتی ہے صرف دولت مند بیوائیں ہی ایسی استعمال شدہ چیزیں ہیں جو آلہ کی مدپر بکتی ہیں دنیا میں سب سے اچھا سوال یہ ہے کہ میں اس میں کیا نیکی کروں مخلوقات میں انسان نے سب سے زیادہ قوانین قدرت کی خلاف ورزی کی ہے مذاہب کی موجودگی میں لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں تو مذاہب کے نہ ہونے سے کیا حال ہوگا دوسروں کی خوشی اپنے غموں کو تازہ کرتی ہے جن لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہو ان کے ساتھ کبھی بگاڑنا نہیں چاہیے اگر تم اپنے ذہن کو تیز رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر نہ کھاؤ سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا جرم غریبی ہے ہمارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم غریب نہ ہوں جو شخص ایک روپیہ چُرائے وہ چور ہے اور جو ایک لاکھ چُرائے وہ فنکار ہے زندگی ایک ایسے شولے کی مانت ہے جو ہمیشہ جلتا رہتا ہے اچھا دوست خدا کا دیا ہوا بہترین توفہ ہے جو آدمی اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا وہ انسانیت کی میراج سے گرا ہوا ہے خاموشی اظہار نفرت کا بہترین طریقہ ہے خاموش اور کمگو آدمی کو ہر جگہ ہر وقت استعمال کیا جاتا ہے کامیابی بے شمار غلطیوں میں گھیری ہوئی ہے بچوں کو بزدل بنا دینے سے بہتر ہے کہ انہیں سکول ہی نہ بھیجا جائے لوگ سچی بات پر سب سے زیادہ ہنستے ہیں کیونکہ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں زندگی ایک ہیرہ ہے جسے تراشنا انسان کا کام ہے مخمل کے گدے پر سونے والوں کے خواب ننگی زمین پر سونے والوں سے مختلف نہیں ہوتے مکمل طور پر خوش ہونے کے لیے انسان کو مکمل طور پر بے وقوف ہونا چاہیے غلاموں کے ملک میں غلام ہی حکومت کرتے ہیں جیسے کچھ لوگوں میں سننے اور دیکھنے کی حص نہیں ہوتی اسی طرح کچھ لوگوں میں اخلاقی حص نہیں ہوتی اگر کسی قوم کا خیال ہے کہ وہ جہالت کے باوجود محضب طور پر آزاد رہ سکتی ہے تو یہ نہ کبھی ممکن ہوا ہے اور نہ ہوگا بھیڑیے کو رکفالہ بنانے سے تو بہتر ہے کہ بھیڑوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اچھی کتاب انسان کے لیے بہترین سرمایہ ہے خوبیاں قربانیوں سے پیدا ہوتی ہیں جو آدمی ارادہ کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی نامون کے نہیں بہت سے لوگ جتنی محنت سے جہنم میں جاتے ہیں اس سے آدھی محنت سے جنت میں جا سکتے ہیں خود اعتمادی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کتابوں کے مطالعے نے انسان کے مستقبل کو بنا دیا ہے مکان دیواروں سے اور گھر مکینوں سے بنتے ہیں انسان کی زندگی اتنی کم ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا نا جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں عورت کے ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہے مگر عورت کے بغیر زندگی بسر کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے بعض لوگ اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ زندگی کے آخری حصے کو ناخوشگوار بنانے میں سرف کرتے ہیں میں دوست اچھی شکل و صورت کے اور دشمن اچھے دماغ کے منتخب کرتا ہوں دوست کی کامیابی پر خوش ہونا بہت مشکل کام ہے اگر فیشن کی سرپرستی عورت نہ کرتی تو ہزاروں دردی بھوکے مر جاتے نصیحت کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اسے سنو اور سن کر آگے بڑھا دو شادی کے خواہش مند نوجوان کو یا تو سب کچھ جاننا چاہیے یا کچھ بھی نہیں غریبی میں مطمئن بیٹھے رہنا خودکشی کے مترادف ہے غریب کو بے چین اور اپنے حقوق کی خاطر جدو جہد کرنے والا ہونا چاہیے ورنہ وہ ہمیشہ اپنے نصیبوں کو روتا رہے گا غریب شخص امیر کا اتنا محتاج نہیں جتنا کہ امیر آدمی غریب کا عورت کا دل مرد کے دماغ پر حکومت کرتا ہے کتابوں کی سہر کرنے سے ہم دناؤں سے ہم کلام ہوتے ہیں زندگی میں کامیابی کے لیے پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ ہم حیوانات کی طرح حلیم، صابر اور محنت کش ہوں دوست کو اپنے حال سے اتنا ہی واقف کرو کہ اگر دشمن بھی ہو جائے تو نقصان نہ پہنچا سکے تعلیم کا بڑا مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ عمل کی قوت بیدار کرنا ہے دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے اور سب سے سہل کام دوسروں پر نکتہ چینی ادنا سے ادنا انسان بھی تمہیں کئی ایسی باتیں بتا سکتا ہے جن سے تم پہلے واقف نہیں ہمن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو مگر زبان بند رکھو بیکار لوگوں کے دلوں میں شیطان فوراں دروازہ کھول کر داخل ہو جاتا ہے پڑھنے سے انسان بیدار ہوتا ہے اور بولنے سے تمیز سیکھتا ہے خاموش رہو یا ایسی بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو دس میں سے نو برائیاں اور تکلیفیں صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں بھوکوں اور فاقہ کشوں کی سازش بہت قطرناک ہوتی ہے کسی کے غصے میں کہے ہوئے کلمات کو مت بھولو شادی سے اگلے روز ہر مرد اپنی عمر سے سات سال بڑا ہو جاتا ہے ضرورت میں انسان جو وعدہ کرتا ہے وہ بہت کم پورا کرتا ہے بادشاہ کا پہلا قانون اپنی ہی فاظت ہوتا ہے اس شخص سے بچو جو اپنی برائیاں لوگوں میں بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے کامیابی صرف ایک بار دروازہ کھٹ کٹ آتی ہے لیکن مصیبت دن میں کئی بار دستک دیتی ہے جتنا بڑا شہر ہو اتنی ہی بڑی تنہائی ہوتی ہے جہاں روشنیوں کی کسرت ہو وہاں سائے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں ایک غیرت مند انسان کے لیے دنیا میں دو ہی کام ہیں یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا پھر اپنا سر قربان کر دیتا ہے جو اس خوف میں مبتلا ہے کہ ہار نہ جائے وہ ضرور ہار جائے گا میں جنگ ہار سکتا ہوں مگر وقت ظاہر نہیں کر سکتا جب تک انسان مشکلات و مسائب میں گرفتار نہیں ہوتا اس کے جوہر نہیں کھلتے پاکستان میں صرف دو زبانے ہیں ایک ظالموں کی اور دوسری مظلوموں کی کسی شخص کو مت مارو جب تک تم اس سے دو بار مار کھانے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ علم عمل سے شروع ہوتا ہے تحقیق کے بغیر کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں